موسیقی سٹیج پر تشریف فرما ہمارے ذمہ داران اور میرے نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یقیناً تعلیم کا موضوع بہت خوشک موضوع مانا جاتا ہے بہت سوکھا موضوع سمجھا جاتا ہے لیکن منتظمین نے جس انداز سے پروگرام سیٹ کیا ہے اس خوشکی کو دور کرنے کی کوشش کیے ساتھی ساتھ ہمارے کچھ نوجوان ساتھی ہیں جو اس خوشکی کو بھی بیچ بیچ میں دور کرتے رہتے ہیں صبح سے آپ لوگ تعلیم کے موضوع پر بہت کچھ سن رہے ہیں اور اب آخر میں ایک ترانے کے بعد پرجوش ترانے کے بعد سننا یقیناً آپ پر تھوڑا سا گرہ گزرے گا لیکن اس کے باوجود میں اس مرکزی تھیم کے پس منظر میں کچھ بات ہیں آپ لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز ترین ساتھیوں دنیا کے تعلیم نظام کا اگر ہم جائزہ لیں تو یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ دو طریقے کے تعلیم نظام ہے جو اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں اور جن کو واضح طور سے اسلامی اور غیر اسلامی کہنا چاہیے جو غیر اسلامی نقطے نظر ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم مغربی نظام میں تعلیم کر سکتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام کے مقابلے میں جو تعلیم رائج ہے وہ مغرب کیے یہ نظام یہ کہتا ہے کہ اس کا تصور یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو ان کے ہاں کوئی وجود نہیں ہے لیکن جو انسان ہے اس کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ اندھیارے کے اندر ہوئی ہے اندھگار کے اندر ہوئی ہے گویا کہ انسان جاہل پیدا ہوا ہے اور پھر اس نے دھیرے دھیرے انسان کی عقل اور شعور جو ہے پختہ ہوتی چلی گئی اور اس کے نتیجے میں اس نے علم حاصل کیا اور علم کے دائرے میں انسان نے ترقی کی اور آج وہ علم کی بلندیوں پر پہنچا ہوا ہے فائز ہے یہ مغرب کا غیر اسلامی تصور ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں علم کے حوالے سے اس کے برعکس جو اسلامی نظام تعلیم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انسان جاہل پیدا نہیں ہوا ہے بلکہ انسان پڑا لکھا پیدا ہوا ہے انسان علم پیدا ہوا ہے چنانچہ وہ واقعہ آپ کے سامنے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب بنایا اس کی تخلیق کی اسی موقع پر وَعَلَّمَ الْآدمَ الْأَسْمَا کُلَّا کہا گیا کہ انسان کی جو فضلت فرشتوں پر ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اور بات صرف یہاں تک محدود نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اس زمین پر بھیجا اس وقت بھی اس دعوے اس وعدے کے ساتھ بھیجا کہ دنیا کے اندر تمہاری ہدایت کا سامان کی جائے گا گویا کہ تمہاری تعلیم اور تربیت کا سامان کی جائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ نَحْبِتُوا مِنْهَا جَمِعَا فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّ حُدًا فَمَّنْ تَبِعَعْدَایَا فَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا اُمْ يَعْذَنُونَ کہ تم زمین کے اندر اتر جاؤ اور تمہاری ہدایت کا جو انتظام کی جائے گا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء اور رسول کے ذریعے سے اس ہدایت کو انسانہ تک پہنچایا گیا وحی کے ذریعے سے اس ہدایت کو جو ہے پہنچایا گیا گویا ہے کہ وہ تعلیم کا ایک سسٹم ہے جو انبیاء اور رسول کے ذریعے سے جاری کیا گیا پھر نبیوں کے اندر بھی جو آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے اور پہلی وحی کے اندر جو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس سے بھی حیثیت واضح ہو جاتی ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذریعے سے کیا کام لانا چاہتا ہے اقرب اس میں ربک اللہ کی جو پانچ آیتیں ہیں اس سے بھی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بھی واضح کر دی گئی کہ اب ایک بڑا انقلاب پیدا ہونے والا ہے اور وہ انقلاب تعلیم کے بغیر مکمل نہیں ہوگا وہ ایک تعلیمین انقلاب ہوگا چنانچہ ہمارے تحریک کے ایک بڑے بزرگ نعیم صدی کی فرماتے ہیں کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مولم ناس ہی نہیں تھے بلکہ وسی تعلیمی تحریک کے سربراہ تھے اللہ کے رسول نے ایک بڑا ایک تعلیمی انقلاب جو برپا کیا اس کے آپ قائد اور رہنمان میرے عزیز طریق ساکھے ہیں یہ جو اسلام کی نظام تعلیم ہم کہتے ہیں اس کی کچھ بنیادیں ہیں جس پر یہ پورا کا پورا نظام تعلیم بھا ہوا ہے اس کی کچھ فاؤنڈیشنز ہیں جو لوگوں نے بیان کیے میں مختصر پانچ فاؤنڈیشنز کا اور ان تصور تعلیم کا ذکر کروں ہاں جو اسلام چاہتا ہے سب سے پہلی جو چیز ہے جو منفرد ہے اسلام کی وہ یہ کہ اسلام میں جو تصور تعریم دیا ہے اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ علم کا جو سورس ہے علم کا جو سنچسما ہے یہاں سے علم کی دیا جائے گا وہ وحی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے انبیاء رسول پر وہ علم بتاتا ہے اور انبیاء رسول اسی علم کو عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ ایک پورا پروسیجر ہے اسلامی تصور تعلیم کا کہ اس کے اندر جو تعلیم کا سورس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہی الائی ہے اور یہ اتنا اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات فرمائی وہ آیت میں نے جو شروع میں تلاوت کی وہ بیان کی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات خطاب کرتے ہوئے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا جو تمہیں معلوم نہ تھا اور اس کا بڑا فضل ہے تم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جاری ہے کہ تم نہیں جانتے تھے وہ چیز ہم نے تم کو سکھائی اللہ ملینسانم عالم یعالم ہم نے انسان کو وہ سکھائی جو نہیں جانتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات بیان کی جاری ہے وَعَلَّمَاكَ مَعَلَمْ تَقُنْ تَعَالَمْ ہم نے تم کو وہی بھی دیا یا ایک بات سے کہے کہ تم نہیں جانتے تھے وہ ایک پہلی چیز ہے یہ کہ علم کا جسر چسمہ ہے ایک میں نے سورس ہے وہ بھنی اگائی ہے تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اسلام ہم نے مانے والوں کے اندر ہے انسانوں کے اندر یہ بات دکھانا چاہتا ہے انسانوں کے اندر کہ انسان کو جو علم حاصل ہے یا جو آئندہ حاصل ہوگا وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا آتیہ ہے اس کا گفت ہے انسان کو جو محدود ذرائل و حاصل ہیں وہ اسی کہتا کردہ ہیں اور صدیوں کے حاصل کردہ ترقیوں کے باوجود اور مستقبل میں ہونے والے انکشافات بسکوریز انوینشنز یہ سب جو ہے بہت ہی محدود ہیں یہ بات مان لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی علم کا سرچشمہ ہے اس کے بڑے فائدے ہیں پہلا فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ انسان کے اندر غرور اور تقبر پیدا نہیں ہوتا ہے علم کے نتیجے میں انوینشنز کے نتیجے میں ریسرچ کے نتیجے میں اس کے اندر جو غرور اور تقبر پیدا ہونے کا جو خدشہ رہتا ہے وہ اس سے ختم ہو جاتا ہے اور انسان کو اپنی اپنا جو محدود علم ہے وہ ہر وقت جو ہے اس کے ذہن میں رہتا ہے اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو یہ بات معلوم چل جاتی ہے کہ میرا علم بہت ناقص ہے میرا علم بہت محدود ہے تو پھر وہ دنیا کو سسٹم نہیں دیتا ہے اپنا قانون نہیں بناتا ہے وہ وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ میں تو انسانوں کے بارے میں انسانوں کے رب سے زیادہ جانتا ہوں اور دنیا کے اندر جو بڑی بڑی فلوسفیز پیدا ہوئی اس نظام کو چلانے کے لیے جو پولٹیکل فلوسفیز پیدا ہوئی اس نظام کے بارے میں انسانوں کے بارے میں وہ نہیں ہوتی ہیں یہ بڑا فائدہ ہے اس اسلامی تصور علم کے اندر کہ انسان انسانوں پر حکمرانی کا خواب نہیں دیکھتا ہے اس کے سامنے بات واضح ہوتی ہے کہ میرا علم بڑا محدود ہے بہت قلیل ہے اور میں دنیا کے اندر کوئی ایک سسٹم ایک نظام جو ہے نافذ نہیں کر سکتا تو دنیا جو جن نظاموں کی آج لپیٹ میں ہے وہ نظام پیدا نہیں ہوتے ہیں اسی طریقے سے اسلامی تصور علم کے اندر جو تصور دیا جاتا ہے جو دوسری جو فانڈیشن ہے اس کی وہ یہ ہے کہ یہاں پر علم اور تربیت دونوں کو جدہ کر دیا گیا ہے یہ دونوں کوئی الگ چیز نہیں ہے علم اور تربیت دونوں آپس میں بہم بڑی مربوط ہیں ایک دوسرے سے جدہ نہیں کیا جا سکتا ان کو میں بعد میں بات کروں گا کہ آج ان دونوں چیزوں کا الگ کر دیا گیا ہے لیکن اسلام ان دونوں چیزوں کا الگ نہیں کرتا تنانچہ قرآن مجید کی وہ مشہور آیا جو صبح بھی ہمارے سامنے آئی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے امیین میں سے ایک رسول کو محبوس کیا جو قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتا ہے تسکیہ نفس کرتا ہے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے گوئی ہے کہ دونوں چیزیں ہیں علم اور تربیت دونوں چیزیں جو ہے آپ اس میں جاری رہتی ہیں ان دونوں کو جدہ نہیں کیا جاتا ہے اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف اسلامی نظام تعلیم تو ہو اس میں تعلیم کا ذکر ہو اور تربیت سے بلکل وہ کھالی ہو ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ اسلامی نظام تعلیم کے اندر تعلیم اور تربیت دونوں جو ہے ساتھ ساتھ چلتی ہیں اسی طریقے سے اس نظام تعلیم کا جو تیسرا تصور ہے وہ یہ کہ اس میں علم یا تعلیم کوئی مقصد نہیں ہے کوئی خود منزل نہیں ہے بلکہ منزل کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ایک رسورس اس تعلیم کے ذریعے سے اسلام اپنے ماننے والوں کے اندر یہ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ ان کے اندر یہ شعور ہو کہ ان کا مقصد کیا ہے انبیائی مشن کیا ہے ان کو اس زمین کے اندر کس وجہ سے بھیجا گیا ان کا پیدا کرنے والا کون ہے اور اس پیدا کرنے والے نے کیوں بھیجا ہے پھر جب وہ مر جائیں گے تو ان کی جو جواب دیئی ہے ان کی جو ذمہ داری ہے وہ کس طریقے سے ادا کرنی ہے گویا کہ اسلامی تصور تعلیم میں تعلیم کوئی مقصد نہیں ہے بلکہ اس مقصد کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے اسی طریقے سے چوتھی جو خوبی ہے اسلامی تصور تعلیم کی وہ یہ ہے کہ اس میں انفرادیت اور استماعیت کے اندر ایک توازن پیدا کیا گیا ہے ایک بیلنس پیدا کیا گیا ہے اسلام یہ نیچاتا ہے کہ انسان اپنی انفرادیت کو ختم کر دے اور استماعی کام کرتا پھرے اس کی اپنی پرسنل کوئی حیثیت نہ ہو اور اسلام یہ بھی نیچاتا ہے کہ انسان خود تو بڑا متقی ہو بڑا پریزگار ہو بڑا پڑا لکھا ہو لیکن اس کے سماج اور اس کی سوسائٹی جہاں پر وہ رہتا ہو انپڑ اور جائل ہو سماج سوسائٹی اس کا کوئی تعلق نہ ہو اسلام چاہتا ہے کہ دونوں انسان کی انفرادی حیثیت بھی اور استماعی حیثیت بھی دونوں جو ہے برقرار رہے اسی طریقے سے اسلامی تصور تعلیم کا یہ پانچ ہی خوبی ہے اور جو میں خوبی بتا رہا ہوں اس میں آخری خوبی ہے یہ کہ اسلامی تصور تعلیم میں علم ایک وحدت کی شکل میں آتا ہے ایک اہم ہمانگی کی شکل میں آتا ہے یعنی اس کے اندر آپ جو بھی تعلیم حاصل کریں گے آپ جس فیلڈ کے اندر بھی ہوں گے اسلامی تصور تعلیم میں کہیں نہ کہیں آپ کا تعلیمی نظام یا تعلیمی مقصد ایک جگہ جا کے جمع ہو جائے گا آپ ایکانومکس کی فیلڈ میں ہو آپ پولٹیکل سائنس کی فیلڈ میں ہو آپ میڈیکل کی فیلڈ میں ہو لیکن کہیں نہ کہیں ان تینوں جو شعبہ آئے تعلیم ہے یہ تینوں جو تخصص کے جو میدان ہیں یہ کہیں نہ کہیں جا کے ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور ایک لنک جو ہے اس کے اندر بیٹھ جائے گا میں ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو آپ کو سمجھا دوں مثلا ایک فرد ہے جو ایکانومکس کی تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کا یہ مقصد ہوتا ہے اس نظام تعلیم کے اندر کہ سماس سوسائٹی کی معیشت کو کس انداز سے بہترین اصولوں پر چلائے جا سکے کہ انسانیت کی خدمت ہو اور اسلامی اصولوں کے ذریعے سے اس کو چلائے جا سکے اسی طریقے سے جو طالب علم سیاست کے میدان میں ہے پولٹیکل سائنس پڑھ رہا ہے تو بضائے دونوں الگ الگ سبجیکٹس نظر آتے ہیں لیکن وہ پولٹیکل سائنس میں پڑھنے والا بھی اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ میں جو بھی سسٹم پڑھوں اس میں اس بات کو دیکھوں کہ انسانیت کی بھلائی قسم ہے اور انسان اپنے خدا سے کس حد تک قریب ہوتا ہے یا جو خدا کی شریعت ہے اس کو کس اندازے بہترین شکل میں پیس کیا جا سکے یہ پانچ وہ فانڈیشنز ہیں یہ پانچ بنیادی باتیں ہیں جن پر اسلامی تصور تعلیم پورا کا پورا جو ہے کھڑا ہوا ہے اسی تصور تعلیم کے نتیجے میں اسلامی نظام تعلیم وجود میں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفحہ جو چبوترا تھا مسجد نبی کے اندر اس کے اندر یہ پورا تصور تعلیم واضح کیا میں اس میں تفصیل کے اندر جانا نہیں چاہتا لیکن اگر آپ اس کے بارے میں پڑھیں گے تو وہ گویا کہ آنے والے دور میں جو بھی اسلامی نظام تعلیم ہو سکتا ہے مسلمانوں کو نظام تعلیم ہو سکتا ہے اس کا ایک واضح خاقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفحہ کی شکل میں ہم کو دیا ہے جس میں تعلیم علم کا کام صرف صرف پڑھنے کام ہوتا ہے اپنی کھانے پینی کے لیے وہ اپنی ضرورتیں پورے کرنے کے لیے بعض لوگ اس میں مجدوری کرتے تھے لیکن بعض لوگوں کی جو ہے وہ پوری طریقے سے ان کا انحصار بیت المال پر ہوتا تھا ان کی پوری سکولرشپ بیت المال ادا کرتا تھا اسلامی نظام تعلیم کا بیت المال ان کی پوری سکولرشپ یہ وہ تصور تعلیم تھا جو ہمارے ہمارے قصود صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کر دیا اور بات کے ادوان میں اسی تصور تعلیم پر یا اسی معاملشپ پر پوری اسلامی نظام تعلیم کی عمارت پڑی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اقلیباً چار سبزن تک مسلمان نے انہی مساجد کو جائے سبادت کی مسجد لگی کے لئے وہ ہی برکستہ انہی مساجد کو علم کا سینٹر بنایا مساجد کی جگہ نہیں تھی جیسا کہ صبح بھی بات آئی تھی مساجد آج کی جگہ صرف یہ نہیں تھی کہ آپ لوگ آئیں نماز پڑھیں اور ختم چلے جائیں دس منظر پر جو ہے آپ کی ختم ہو جائیں مسجد کے اندر بلکہ اس کے اندر پورا ایک تعلیم کا نظام تھا جو قائم کیے گیا اور ہمارا جو بہترین علمی سرمایہ تھا اسماع و رجال کا جس میں جو راوی تھے تقریباً پانچ لاکھ لوگوں کے حالات زندگی ان کے حافظے کے ساتھ یعنی ان کا حافظہ کیسا تھا اس کو بھی محفوظ رکھا گیا وہ اسی نظام تعلیم کی برکت ہے اور پانچ لاکھ لوگوں کی سوان حیات کو ان کی بائیگرافیز کو محفوظ رکھنا ان کے بارے میں معلوماتیں کھٹا کرنا یہ مسلمانوں کا وہ کارنامہ ہے جس کی نظیر کوئی اور قوم پیس نہیں کر سکی ہے کہ پانچ لاکھ افراد کا پورا ایک ڈاٹا جو ہے جمع کیا جائے اور یہاں تک کہ ان کے حافظے کے بارے میں جو ہے جمع کیا جائے جب مسلمانوں کی جو تعلیم بڑی انسان اور اسلامی نظام تعلیم کے اندر جب تعداد بڑھتی چلی گئی طلبہ کی اسٹوڈنٹس کی تو پھر اس بات کی ضرورت محسوس کی گئے کہ مسجدوں کے علاوہ نظام تعلیم ہونا چاہیے مسجدوں کے علاوہ جو ہے امانتیں بنانی چاہیے تو آپ یہ بات سن کر بہت حیرانی ہوگی کہ جس فرد کو ہمیں سمجھتے ہیں کہ اس کا کام صرف جنگ و جدال تھا محمود گزنوی اس کے بارے میں ہی آتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ پہلا مدرسہ اس انداز کا جو ہے اپنے غزنی کے اندر جو ہے ایک ہزار انیس کے اندر قائم کیا اور اس میں ایک بہترین لائبریری قائم کی اور گاؤں کے گاؤں جو ہے اس مدرسے کے لیے وقف کر دی گئے اس کے بعد ایک بڑا نام آتا ہے اور وہ دولت سلجوقیہ کے مشہور وزیراعظم نظام الملک توسی کا قائم کردہ مدرسہ نظامیہ کا نام آتا ہے جو بغداد کے اندر انہوں نے قائم کیا تھا جس میں امام الحرمین اور امام غزالی وغیرہ جیسے استاذ شامل تھے مسلمانوں نے ہندوستان کے اندر قدم رکھا اس وقت کی اگر ہم صورتحال کا جائزہ لے کہ مسلمانوں نے ہندوستان کے اندر بھی کیسے کارنامہ انجام دی زہر سی بات ہے کہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس میں لیکن پھر بھی ہم کوئی بات سمجھنی چاہیے کیونکہ آج آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس ہندوستان میں جو ہے جاہل اور انپڑ ہیں آپ کو یہ بات بتائی جاتی ہے اس لئے میں ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کے نجام تعلیم تھے اس کے بارے میں بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں مسلمانوں نے جس وقت اس ملک کے اندر انٹری کی یہاں پر ہر فر تعلیم حاصل نہیں کر سکتا تھا صرف چند پنڈتوں کی اجارہ داری تھی انہیں کی مونو پولی تھی کہ وہی صرف جو ہے تعلیم حاصل کرتے تھے اور کسی اور نے وید اور منتر اور اسلوک اگر ان کے کانوں میں پڑ جاتے تھے دلیتوں کے اندر تو سیسا پگلا کر ڈال دی جاتا تھا مسلمان جب آئے تو انہوں نے تعلیم کا تصور عام کیا گھر گھر تعلیم ہوئی اور یہ تعلیم کا اتنا جو ہے چرچہ ہوا کہ ہندوستان اور پورا ملک علوم اور فنون کا جو ہے گہوارہ بن گیا سلطان محمد سلطلہ کے زمانے میں دلی کے اندر ایک ہزار اسلامی مدارس تائم کے اور تعلیم اس کا سلام تھی تنیزے تک حافظ جوہاں مدارسہ فروس آئی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دہلی کا یہ مدارسہ اپنی شان اور شوقت خوبی امارت اس کے اسٹریکچر اس کے حسن انتظام اور تعلیم کی امدگی کے لحاظ سے اپنی نظیر نہیں رکھتا اہد عالم گیری کے بارے میں اورنزیب رحمت اللہ علیہ کے اہد کے بارے میں ایلیکزنڈر ہیملٹن جس نے سفر نام آئے سندھ ایک کتاب لکھی اس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ صرف ایک شہر تھٹ کے اندر علموں اف انون کے تقریباً چار سو مدرسے تھے کتب الدین ایبک سے بلبن تک جو حکمرہ گزرے ہیں انہوں نے بڑے پیمانے پر مدرسے قائم کی اور مساجد تعمیر کرائی پھر مغل باشد جن کا ایک غلط تصور ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے مغل باشد انہوں نے علم کی سرپرستی میں ایک سے بڑھ کر ایک کارنام انجام دیئے جہانگیر کے دور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے مدارس کی اثر نو تعمیر کرائی اور جو مدارس تیس تیس سال سے بند تھے اور پرند اور جانوروں کی رہائش گا بن چکے تھے ان کو دوبارہ جو ہے انہوں نے رینوویشن کرائیا محمد شاہ یہ محمد شاہ کو تاریخی رنگیلہ کے نام سے جانتے ہیں محمد شاہ رنگیلہ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس کے ٹائٹل کے آگے رنگیلہ لگا گویا کہ اس پرستی میں ابتلا تھا لیکن اس کے زمانے میں یہ کہا جاتا ہے کہ تعلیم پر بے درے خرج کرتا تھا اور محمد شاہ رنگیلہ وہ فرق تھا جس جو امام شاہ دیگلہ نام کے آگے رنگیلہ ٹائٹل لگا ہوا ہے لیکن آپ کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے آپ کو احساس کم تری کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ مغل بادشاہوں نے اگر تاج محل اور فلان اور فلان یہ امارتیں تعمیر نہ کی ہوتی اور آکس فورڈ اور کیمبریج اور یونیسٹری تعمیر کی ہوتی تو آج مسلمانوں کی صورتحال ہندوستان کے اندر اور ہی ہوتی یہ بات آپ نے شاید سنوے ہوگی کہ مسلمان جس زمانے میں تاج محل بنا رہے تھے یوروپ میں آکس فورڈ اور کیمبریج کی تعمیر ہو رہی تھی اور اس کی ذریعے سے وہ آپ کے احساس کم تری کے اندر یہ مبتلا کرانا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو پوزیشن آج ہے وہ ہونی ہیں کیونکہ مغل کہ جو تاج محل بنایا ہے میں صرف ایک تاج محل کی مثال دے رہا ہوں اور کسی کی چیز نہیں دے جو تاج محل بنایا ہے کیا وہ انپڑ اور جاہل لوگوں نے بنا لیا ہوگا اس کے اندر جو علوم کام آئے ہیں اس کے اندر جو جیومیٹری اور جو فیجیکس اور کیمیسٹری کا جو علوم کام آیا ہے وہ کون مزدور تھے وہ کون سے یونیسٹریز کے اندر پڑے ہوئے تھے آکسپورڈ اور کیمبریز کے دن نہیں تھے اس زمانے میں جو تعلیمی مدارس ہمارے یہاں تھے ان مدرسوں میں پڑھنے والے وہ تعلیم علم تھے جنہوں نے یہ شاندار امارتیں قائم گئی لیکن صرف مسلمانوں کو ہے کہ اندر یہ جرم کی نفسیات پیدا ہو جائے مسلمان احساس کم تری میں رہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے امارتیں تو بہت بنائی لیکن کالیج اور یونسٹی نہیں بنائے بھئی مسلمانوں نے امارتیں اس زمانے میں بنائی جب ان کا عروض تھا آج وہی مسلمان اپنے اس مغلوبیت کے دور میں بڑی بڑی آلی شاہن امارتیں تعمیر کرتے ہیں اور تعلیم مرکز نہیں بناتے ہیں بھئی ہم بہترین امارتیں تعلیم بناتے ہیں امارتیں تعمیر کرتے ہیں لیکن کالیج اور یونسٹی نہیں بناتے تو وہ تو سپر پاور تھے اس زمانے کے پوری دنیا پورے ہندوستان پر حکمرانی کر رہے تھے انہوں نے اگر ایسی امارتیں بنا دی اس میں کونسی بڑی بات ہوئی لیکن ہم کو سمجھنا چاہیے کہ وہ امارتیں یوں ہی تعمیر ہو گئی یا وہ کل لوگوں نے تعمیر کی ہے پڑھے لے کے لوگ تھے یا ان پڑھ لوگ تھے لیکن آپ کو یہ احساس کرا جاتا ہے کہ صرف آپ کے حکمران نعیشی کی اور نظام تعلیم سے ان کا کوئی مطلب نہیں تھا ایک انگریز ہے جس نے کتاب لکھی ہسٹری آف دی عرب فلپ ہٹی اس کا نام ہے مسلمانوں کے تعلق سے بڑا جو ہے متعصف آدمی تھا وہ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک متعصف آدمی جو بات کہتا ہے مسلمانوں کے حوالے سے وہ سنی آپ اس ہسٹری آف دی عرب میں اس نے لکھا ہے کہ جس زمانے میں اکسفورڈ اور کیمبریز کے اندر یہ بحث چل رہی تھی کہ نانا جائز ہے نا جائز ہے اس وقت اسپین کے اندر اندلوس کے اندر بہترین ہمام بہترین باترم گسل خانے موجود تھے یہ تو وہ آدمی کہہ رہا ہے جو مسلمانوں کے تعلق سے بڑا متعصف تھا لیکن آپ کو احساس جو ہے دوسرا کرایا جاتا ہے میں یہ بات اس وجہ سے رکھ رہا ہوں کہ اس کے بعد جو ہمارا پیریڈ آیا اس میں کہاں کمی رہی وہ ہمارے سامنے جو ہے واضح ہو جائے اس کے بعد جو نظام تعلیم آیا ظاہر سی بات ہے ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ خود اس ملک کے اندر بھی اور مغرب کے اندر جو فرانس کے اندر جو ریولوشن آیا اور انہوں نے مذہب کو ایک طریقے سے دیس نکالا دے دیا مذہب کو بدخل کر دیا اپنی زندگیوں کے اندر سے بھی اور اس کے اثرات ہمارے اس ملک پر بھی پڑے یہاں پر بھی جو ہے مسلمانوں کا زوال آیا اس کے نتیجے میں جو مغربی نظام تعلیم تھا وہ دھیرے دھیرے ہم نے جو ہے اپنانا شروع کر دیا یہ جو مغربی نظام تعلیم تھا اس مغربی نظام تعلیم کی جو فانڈیشن تھی مین جو بنیاد تھی وہ لا دینیت پر تھی سیکولرزم پہ تھی صبح بھی یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ جس طریقے سے نقلاب فرانس کے بعد انہوں نے اپنی زندگیوں سے اپنے ہر عمل سے مذہب کو نکال دیا اپنے پیدا کرنے والے کو نکال دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نکال دیا اس طریقے سے تعلیم سے بھی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور مذہب کو نکال دیا اس کے نتیجے میں خود جو مغرب کے اندر اثرات پڑے معاشرے کے اندر جو بیچینی پیدا ہوئی مغربی معاشرہ ایک دائمی جو استراب کے اندر اور ایک بیچینی کے اندر جو ہے مبتلا ہوا اور اس استراب سے اور بیچینی سے نکلنے کے لیے اس نے مادر پدر آزادی کا تصور گڑا اس نے نفسیانی جو خواہشات تھی ان کے تکمیل کے لیے تمام حدود پار کر دی اور جتنا وہ ان حدود کو پار کرتا رہا اس کی بیچینی میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا ان کے استراب میں مزید جو ہے اضافہ ہوتا چلا گیا پوری دنیا کے اندر گھومنے کے باوجود آج وہ سب سے زیادہ پریشان حال ہیں استراب کے اندر ہیں ہر طریقے کی آزادی اپنانے کے باوجود آج سب سے زیادہ پریشان مغربی اقوام ہیں پھر انہوں نے اور مزید جو ہے آزادی کا مطالبہ کیا اور نئینے چیزیں ایجاد کی لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ مرض بڑھتا گیا جوجو دوا کی انہوں نے اس دوائی کو لینے سے انکار کر دیا جو ان کی اصل دوا تھی اصل جو بیماری تھی اس کو انہوں نے نہیں پکڑا اور اس بیماری کو دور کرنے کے نتیجے میں اس نے جو بھی دوائیں لی اس نے ان کی بیماری کے اندر جو ہے اضافہ کیا اس مغربی نظام تعلیم کا سب سے بڑا جو نقص تھا وہ یہ تھا کہ انسانوں کے سامنے کوئی بڑا مقصد نہیں تھا انسان یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا مقصد کیا ہے ان کو معلوم ہی نہیں ہے جو مغربی نظام تعلیم میں پڑھنے والے افراد ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارا اس دنیا کے اندر بھیجنے کا کیا مقصد ہے اور واضح کوئی تصور ان کے سامنے نہیں ہے جس کو اللہ ماہ اقبال نے فرمایا تھا کہ مدرسہ عقل کو آزاد تو کرتا ہے مگر چھوڑ جاتا ہے خیالات کو بے رب تو نظام یہ مدرسے کا مطلب یہاں کوئی دینی مدرسہ والا نہیں ہے بلکہ اسکول ہیں وہ زمانے کے اندر جن کو اللہ ماہ اقبال نے کہا کہ یہ ایسا نظام تعلیم جو ہے بنانا چاہتے ہیں یا بنتا ہے اس کے نتیجے میں جو خیالات کا پابند نہیں ہوتا ہے اس کے اندر کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے اس کے اندر بے رب تو نظام جو ہے وہ چلتا رہتا ہے اس نظام تعلیم کے جو اثرات خود مسلمانوں پر پڑے ان کو بھی ہم کو جو ہے سوچنا چاہیے خرم راد رحمت اللہ علیہ نے اس حوالے سے فرمایا کہ اس نظام تعلیم کی جو اثرات پڑے انہوں نے کہا ہے کہ ادھر مسلمانوں کے اپنے عقائد و تصورات اقدار و روایات تہذیب اس ثقافت کا نظام درم برم ہوا کمزور ہوا اس کی جڑیں کھوکلی ہو گئی ایک روحانی نظریاتی اور ثقافتی خلا مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گیا ایک مسلمانوں کی تہذیب پوری کی پوری جو ہے ختم ہو گئی اور مسلمان قوم پرستی یہ ایک قوم پرستی مسلمانوں کا دین پھیرا سیکولرزم ان کا جو شعار بن گیا معاشی خوشحالی مقصد زندگی بنا ٹیکنولوجی کی جو حاصل حیال زنی جو الائی بدایات کا امین و وارش تھا اس نے بھی زندگی کی شاعرات اور خدا سے بیانی آجی اور انسان کی بالکاری اور خود کی بالکی کی روشنی میں سفر سے زکر ہے آگے برگر اس بار کا نبے کا جیس کی طرف مدرد روشت ہو گیا وہ ایک مسلمانوں کو جو پورا سسٹم کا تربیت کا تعلیم کا پورا کا پورا نظام دے درم بران اور پورا کا پورا مسلمانوں کا نظام دے پسر ہوگا ہے اس کو ایک مثال سے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو مسلمانوں میں اس زمانے میں جو تعلیمی سسٹم رائش تھا اس کے نتیجے میں گھر گھر تعلیم آنے ہیں بڑے بڑے سوال اس مسلمانوں کے اندر پر لیکن جیسے ہی مدرد کی نظام تعلیم مسلمانوں کے سامنے آیا انہوں نے کہا کہ یہ تمہاراں تعلیمی نظام ہے اس کی کوئی حصے ہیں ایک طریقے سے نوٹ بندی سے آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے پاس بہت سارے پیسے تھے ہے نا پانسو اور ہزار میں نوٹ تھے لیکن آج بجے کے بعد جو سارے کے سارے کے زیرو اسی طریقے سے اس مغربی نظام تعلیم جیسے آیا مسلمانوں کے پورا نظام تعلیم کا وہ زیرو کر رہا ہوئی گویا کہ سارے کے سارے وہ ہمارے آنے تھے جو سکولرز تھے وہ کہ سارے کے سارے جاہل اور گمار جوئے ڈکلر کر دئیے گئے اور جو جاہل اور گمار تھے انہوں نے چند ڈگری لے لی کچھ انگلیس سیکھ لی اور کچھ مغربی نظام تعلیم کے پوٹی پوٹی ایک ڈگری لے کر وہ بڑے بڑے سکولر اور دانشور بن گئے اس مغربی نظام تعلیم کا جو خدا بیزار تھی جس میں مذہب کو بے دخل کر دیا گیا تھا اللہ تبارک و تعالی کا کوئی ذکر نہیں تھا اس کے جو انسانیت پر اثرات پڑے ہیں اگر ہم وہ بھی دیکھیں تو آج کی پوری پوزیشن اور انسانیت کی صورتحال ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے اس مغربی نظام تعلیم کے نتیجے میں انسانوں کی جو حیثیت تھی وہ مکھی اور مچھر سے زیادہ نہیں رہی یوروپ کی انگلو سیکشن اور سلاف اقوام نے دنیا میں غیر اقوام کے ساتھ جو ظالمانہ اور بہیمانہ اور درندگی کا سلوک رہو رکھا ہے اس کی بہترین مثال ہے ہسپینیا اور پرتگالیا اقوام نے امریکہ کے ریڈ انڈینز کو بندوقوں سے شکار کر کے فنا کے گھاٹ اتار دیا میکسیکو اور پیرو کی اقوام اور ان کے شاندار تہذیب و تمدن کے نام و نشان مٹ گئے یہ جو انگریز ہیں جو بیٹین کے لوگ ہیں جو آپ کو بڑا محضب مانتے ہیں اس قوم نے آسٹریلیا تسمانیا اور نیوزیلینڈ کی قدیم نسلوں کو تبابر بات کر دیا محضب انگریزوں نے نائجیریا سے لاکھوں ہپشیوں کو جانوروں کی طرح بندوقوں سے ان کا شکار کرتے تھے اور ان کو جہازوں میں بند کر کے محنت اور مشکت کے لیے امریکہ لے جائے جاتا تھا اس مغربی نظام تعلیم نے انسانوں کو گھونکار بنا دیا آج جس رانی کے بارے میں پوری دنیا میں بڑے غم کا اور افسوس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے پوری دنیا کے سربراہ اس کے غم کے اندر اس کی تدفین کے اندر شامل ہو رہے ہیں اور سب سے بڑا افسوس کا علمیہ یہ ہے کہ جن جن ممالک پر اسی انگلینڈ نے حکمرانی کی تھی جن جن ممالک پر انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے ان کے انسانوں کو ختم کر دیا تھا انہوں نے جانوروں سے بتر ان کی صورتحال کر رکھی تھی جانور کی تو پھر بھی کوئی حیثیت رہتی ہے بلکہ ان کی نگاہ کے اندر انسانوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی آج اسی کے وہی لوگ جن پر انہوں نے حکمرانی کی غم کے اندر اور افسوس کے اندر مبتلا ہیں آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہئے کہ جس کیون ایلیجابیت کا غم پوری دنیا منا رہی ہے انیس سو باون سے لے کر دو ہزار بائیس تک انہوں نے اپنے دور اقتدار کے اندر بیٹین نے انگریز نے چھبیس ملکوں پر چھبیس جگہ پر آپریشن کی اس چھبیس میں سے اکیس مامہ مات تک سیرکیس مامہ مات تک ساڑھے سیتاریس لاہ افراد کا قتل ہوا چھبیس میں سے اکیس کا ڈاٹر بتایا میں نے آپ کو پانچ جگہ کا تو ڈاٹر ہی نہیں ملا کہ کتنے افراد قتل ہوئے صرف اکیس جگہ پر انیس سو باون سے لے کر دو جار بائیس تک اسی ملکہ ایلیجابیت کے دور اقتدار کے اندر ساڑھے سیتالیس لاہ افراد کو جو ہے قتل کر دیا گیا یہ سوال تو پوچھنا چاہیے لوگوں سے پوچھنا چاہیے یہ سوال اسکولرز کو پوچھنا چاہیے میڈیا کے افراد کو پوچھنا چاہیے کہ بھائی یہ کس مدرسے کے اندر پڑتے ہیں ٹھیک ہے مدرسے کے اندر اگر ایک مدرسے کے اندر پڑھنے والا ایک تعلیم کسی کا مدر کر دیتا ہے تو آپ تو پوچھتے ہیں کہ اس مدرسے کے اندر کون سا تعلیمی نظام رائز ہے اور سیدھے قرآن حدیث پر گاز گرتی ہے لیکن آپ کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اتنے سارے انسانوں کا قتل کرنے والے یہ کس نظام تعلیم کے پروڈکٹ ہیں یہ جو پوری دنیا کو نیوکیلر ویپنز کے نام پر کہ کتنے انسانوں کی تباہی بروادی پہلی جنگ عظیم کے اندر ہوئی پہلی دوسری جنگ عظیم کے اندر ہوئی اور پوری دنیا کو آج جو باروت کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے یہ کون سا نظام تعلیم ہے یہ بوشے لے کر جو آج تک جو بائیڈن تک اتنے ظالم اور جابر جو لوگ امریکہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں یہ کس یونسٹیز کے تعلیم میں یہ ٹونی بلیڈ سے لے کر آج تک جو لوگ پیدا ہوئے ہیں یہ کس یونسٹی کے تعلیم میں کون سا نظام تعلیم یہ پڑھتے ہیں اور آج جو صورتحال ہمارے سامنے ہیں جو کیمپسیز کی صورتحال ہے آج جو کیمپسیز پوری فہاشی کے چوری کے ڈکیتی کے سیکسل وائلنس کے شراب کے نشے کے یہ جو پورے اڈے بنے ہوئے ہیں سب سے زیادہ شراب کہاں پی جاتی ہے سب سے زیادہ نشا کون کرتا ہے یہ ہی تو تعلیم کرتے ہیں یہ آج پورے کیمپس جو ان کے مرکز بنے ہوئے کون سا نظام تعلیم ہے لیکن اس پر کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے امریکہ کے اندر ماسٹ سوٹنگ ہوتی ہے آپ لوگ جانتے ہوگے وہاں بہت آسانی کے ساتھ پسٹل ملتی ہے ایک تعلیم آتا ہے آنکھیں بند کرتا ہے اور فائرنگ شروع اس کے نتیجے میں کتنے لوگ مارے جاتے ہیں کوئی نہیں پوچھتا ہے یہی واقعہ اگر افغانستان میں کسی مسلم ملک میں ہو جاتا ہے کسی مدرسے کے اندر ہو جاتا ہے کتنا ہنگامہ ہوتا ہے لیکن ان کا نظام تعلیم کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا ہے امریکہ میں دوہزار بائیس میں جو ماسٹ سوٹنگ ہوئی تقریباً ساڑھے پانسو افراد صرف اسی وجہ سے مارے گئے کہ ایک آدمی پسٹل لے کر آیا کالیج کے اندر یونیورسٹری کے اندر اور اس نے جو ہے فوراً اپنا پسٹل جو ہے داگی سب پر اور وہ لوگ ختم ہو گئے صرف ساڑھے پانسو اسی دوہزار بائیس کے اندر سوسائیڈ سب سے زیادہ کون کرتا ہے سوسائیڈ ریڈ دیکھیں تو تقریباً چو سٹھ پرسنٹ وہ لوگ ہیں یہ جو مسائل ہیں یا انسانیت جن مسائل کے اندر مبتلا ہے آج ان مسائل کی روختام کا جو باعث ذریعہ ہے وہ تعلیم ہیں لیکن آپ کے سامنے سوال ہوگا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ تعلیمی نظام تو بڑے خوکار جو ہے افراد پیدا کرتے ہیں اور تعلیمی جو مراکز ہیں وہ تو پوری گندگی کے سینٹر ہیں میرے مقصد یہ ہے کہ جو اصل نظام جو اصل تصور تعلیم ہے وہ ان سب مسائل کو حل کر سکتا ہے اور وہ صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے پوری دنیا کے اندر جو برائی کا خاتمہ ہے جو برائی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ان کو دور کرنے والا نظام تعلیم صرف اور صرف اسلام ہے کیونکہ اسلام اپنے طالب علموں کو یہ بات باغر کراتا ہے ان کو یہ بات پڑھاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا خوف رکھو انما یخش اللہ من عباد العلماء کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ وہ لوگ ڈرتے ہیں جو علماء ہیں پڑھے لے کے لوگ ہیں گویا کہ اللہ کا خوف جب انسانوں کے اندر پیدا ہو جائے گا تو تمام برائیاں سماج کے اندر جو پھیلی ہوئی ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا اس سلسلے میں ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک تعلیمی انقلاب برپا کرنے کی ضرورت ہے اور وہ تعلیمی انقلاب ایسے برپا ہوگا کہ سب سے پہلے ہمارے جو گھر ہیں وہ تعلیم کا مرکز بنے جس طریقے سے پہلے تھا اور یہ تعلیم کا مرکز اس وقت بنیں گے جب ہم لڑکیوں کی تعلیم کا بہترین انتظام کریں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو جو ہے کوئی ایڈوکیشن کے اندر جو ہے لڑکوں کے ساتھ بٹھا کے پورا ان کی تعلیم دے جائے گی بلکہ سیپریٹ ایڈوکیشن سسٹم ان کا جو ہے قائم کریں گے اسی طریقے سے ہمارے جو اسکول ہیں جو ہمارے پاس ہیں اس میں ہم اسلامی نظام تعلیم کو جو ہے نافذ کریں گے اسلامی نظام تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دینیات کی کتاب پڑھا دیں یا کچھ اور اس میں ایک حافظی صاحب رکھ لیں اور اسلامی نظام تعلیم پورا ہو گیا بلکہ اسلامی نکتے نظر کی تعلیم ان کو دی جائے گی ایک فرد ایک طالب علم اگر اکانومکس پڑھ رہا ہے تو اسلامی معاشیات کے کیا حصول ہیں یہ ان کو بتائے جائے گا ایک فرد اگر پولٹیکل سائنس پڑھ رہا ہے تو اس کو یہ بات بتائی جائے گی کہ اسلامی سیاست کے یا اسلامی سیاسی نظام کے کیا حصول ہیں وہ بھی ان کے سامنے آئیں گے اسی طریقے سے یہ تعلیمی نظام میں صرف تعلیم پر ایک تعلیم نہیں بلکہ کردار شاہد ہے اگر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے افراد کی تربیت ہو جاتی ہے ایک بڑی تعداد میں باکردار افراد سماج کو سوسائٹی کو مل جاتے ہیں تو ایک بڑا انقلاب سماج کے اندر اور سوسائٹی کے اندر پیدا ہو سکتا ہے جس انقلاب کے انتظر ہیں جس انقلاب کا پینام دینے کے لیے ہم نے یہ نمی چھوڑی ہے جب باسالائی افراد کی بہتات ہوگی تو سماج کے اندر خود پہ خود ایک بہتری یہ انقلاب پیدا ہوگا جس کی خوشبو ہم سونگیں گے اسی طریقے سے یہ ہمارا سماج یہ ہماری سوسائٹی جس کو بدلنے کے ہم متمننی ہیں یہ اسی وقت بدل سکتا ہے یا اس کے اندر اسی وقت انقلاب پیدا ہو سکتا ہے جب اسلامی تصور تعلیم کی بنیاد پر افراد ساجی کی جائے بڑے پیمانے پر افراد ساجی کی جائے اور اس بڑی جو ہے افراد ساجی کے نتیجے میں جب معاصلے کے اندر تبدیلی آئی جب معاصلے کے اندر تو پیدا ہوگا اللہ تبارک و تعالی کا ڈر پتا ہوگا انسان کے سامنے جہے جہاں کیا حساس پتا ہوگا کہ یہ نجدوں کی کام کرنا قائمت کے اندر مجھے حساس پتا ہوگا اب پھر سماج اور سوسائٹی کے اندر یہ تمام براہیاں جن کا ذکر میں نے کیا ہے جو مغربی نظام تعالیم کے نتائج ہیں یا مغربی نظام تعالیم کے نتیجے میں جو ہے وہ چیزیں ہماری براہیاں ہمارے اندر ہمارے انسانوں کے اندر پیدا ہوئی وہ انشاءاللہ ختم ہوں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وما علینا اللہ